السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئے ہوں جس کا انوان ہے رابیہ بسری رابیہ بسری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی اس لئے آپ کا نام رابیہ یعنی چوتھی رکھا گیا وہ ایک انتہائی گریب لیکن معزز گرانے میں پیدا ہوئی رابیہ بسری کے والدین کی گربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابیہ بسری پیدا ہوئی آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لئے تیل تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لئے کوئی کپڑا آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلایا تھا چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے رات کو رابیہ بسری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابیہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نوملود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنیں گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی تم امیر بسرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بسرہ ہر روز رات کو سو مرتبہ اور جمعہ رات کو چار سو مرتبہ درواز کا نظرانہ بیشتے ہو لیکن پچھلی جمعہ رات کو تم نے درواز شریف نہ پڑا لہٰذا اس کا کفارے کے طور پر چار سو دینار بطور کفارہ یہ پیغام پچانے والے کو دے دو رابعہ بسرہ کے والد اٹھے اور امیر بسرہ کے پاس پہنچے اسی دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے جب امیر بسرہ کو رابعہ بسرہ کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو وہ یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبیر آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے اس نے شکرانے کے طور پر فوراً ایک ہزار دینار غربہ میں تقسیم کرائے اور چار سو دینار رابعہ بسرہ کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا چیچک تشریف لائیں کچھ عرصے بعد رابعہ بسرہ کے والد انتقال کر گئے اسی اثنا میں بسرہ کو سخت کہت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہت کے دوران آپ رابعہ بسرہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں رابعہ بسری ایک کافلے میں جا رہی تھی کہ کافلے کو ڈاکوں نے لوٹ لیا اور ڈاکوں کے سرگناہ نے رابعہ بسری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بزار میں لونڈی بنا کر بیش دیا آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشکت کا کام لیتا اس کے باوجود آپ دن بر کام کرتی اور رات بر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی اتفاقا ایک دفعہ رابعہ بسری کا آقا آدھی رات کو جا گیا اور کسی کی گریوزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پیر کون اس طرح گریوزاری وزاری کر رہا ہے وہ یہ دیکھ کر ہران رہ گیا کہ رابعہ بسری اللہ کے حضور سر بے سوز سر سجود ہیں اور نہیت آجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقع ہے گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے اس لیے میری مذہت قبول فرما اور میرے گناہوں کو ماف کر دیں اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بسری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے علی واللہ کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو اگاہ کیا اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے ازاد ہیں اگر آپ اس گھر میں بھی قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی وگرنا آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں تہام اگر آپ یہاں سے کوچ کرنے کو جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام جاتیوں کو اس ذات کے صدقے ماف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیکس آنے والی رابعہ بسری کا پارٹ ٹو آپ تک آسانی سے پون جائے تھانکس فار واشنگ میری ویڈیو